دوستو ابھی تک میں جا رہا ہوں ابھی تک نہیں پہنچ جاؤں گا تو رستہ کافی لمبا ہے میں نے ابھی گوگل میپ پہ چیک کیا وہ مجھے تقریباً پندرہ کلومیٹر بتا رہا ہے تو بس میں اتر گیا اچھی بات ہے کچھ ٹائم تک پہنچ جاؤں گا تو کافی دیر سے چل رہا تھا چل رہا تھا پھر میں نے سوچا ویڈیو ہی بنا لوں کیونکہ ٹائم نہیں گزر رہا تھا ٹائم گزرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا پڑتا ہے اب کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ میں کرتا تو میں نے سوچا چلو ویڈیو ہی بنا لوں اب تو وہ بلکل کونے سے نا بلکل سٹارٹ سے وہاں سے میں نے شروع کیا ہے سفر اور ابھی تک یہاں پہنچو اور ابھی آگے بھی کافی رستہ باقی ہے تو پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا اور میں نے کہا چلو بات ہی کرلوں بس جتنا ڈیٹا ہے زائے ہونے دو اور اچھا تو بات کر رہا تھا میں میں ہی بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا دیکھیں میرے کوئی سیلز کے گریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے کوئی سیلز کا سب سے پہلے گریٹ جو آتا ہے اس میں آتا ہے فرس گریٹ فرس گریٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو وینز نظر نہیں آئیں گی آپ ہاتھ لگاؤ گے آپ کو فیل نہیں ہوں گی وہ جو سرجن ہے یا یورالیجسٹ ہوتا ہے وہ الٹرساونڈ کرے گا تو اسی سے نظر آئیں گی ٹھیک ہے فرس گریٹ سیکنڈ گریٹ وہ ہوتا ہے جب آپ سانس بند کرو گے ٹھیک ہے سانس بند کر لی اپنے پیٹ کو نیچے کی طرف زور لگاؤ گے جب آپ واشروم جاتے ہو زور لگاتے ہو ویسے آپ زور لگاؤ گے تو بیرے کوئی سیلز آپ کو فیل ہوں گی اور تھرڈ گریٹ وہ آتا ہے جب آپ ہاتھ لگاؤ چاہے سو رہے ہو چاہے جاگ رہے ہو کسی ٹائم بھی آل لگاؤ وہ آپ کا تھرڈ گریٹ ہوتا ہے اور فورت گریٹ اس میں جو آتا ہے تو وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے جو کہ مجھے تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تین کیٹیگری سے کچھ کہتے ہیں چار ہیں اور میں سمجھتا ہوں چار ہیں اور کئی ویب سائٹ پر میں نے دیکھا بھی وہ بھی چار ہی بتا رہے ہیں تو چار ہی ہوں گی تو یہ چار چیزیں ہیں آپ نے یہ چک کرنا ہے کہ آپ کا گریٹ کون سا ہے پھر گریٹ کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے ایک وینت جو ہے وہ اتنی سوجی ہوئی ہے ایک اتنی سوجی ہے ایک اتنی سوجی ہے ایک اتنی سوجی ہے تو اسے اپنی جگہ آنے پر ٹائم لگے گا جب وہ سوجنے میں اسے اتنا ٹائم لگا ہے وہ یہاں سے یہاں جب گئی ہے وہ جادو سے تو نہیں کہ یہ ایک دام تو اس طرح نہیں ہوا آپ کے سکوٹرم میں یوں ہو گیا یوں جس طرح بم بلاسٹ ہو گیا تو اس طرح تھا ہی نہیں ہوا نا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے اس میں سوالن آہستہ آہستہ یہ پھر آپ کو پین ہونا شروع ہوا کیونکہ آپ کے سکوٹرم جو ہے بڑا سنسٹیل چیز ہے تو اس میں جب وین سوچتی ہیں تو وہ پین ہوتا ہے اور جو لوگ میری ڈائٹ کو پھالو کر رہے ہیں ان کو اگر پین ہو رہا ہے تو بالکل اس چیز سے نہیں گھبرانا میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی مدد کرنے کے لئے ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہوں تو اس چیز سے نہیں گھبرانا کہ درد ہو رہا ہے کوشش کرو کہ انڈرویر گھیلے پہنو جتنا ہوسہ کے انڈرویر گھیلے پہنو اور جتنا ہوسہ کے دھوپ سے خود کو بچاؤ ایک امبریلہ یوز کر لو تو لوگوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی اور دوسری یہ چیز میں آپ کو بتا دوں میں نے پندرہ دن کے بیس دن صرف پانی کے ساتھ روٹی کھائی ہے اور میں آگے انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناوں گا جو میں ڈائیٹ کرتا تھا کوشش کرتا ہوں مگر سیچویشن ہی بن جاتی ہے تو اس طرح کہ پندرہ دن میں صرف پانی کے ساتھ ہی روٹی کھاتا تھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی کے اندر روٹی ڈال لو اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچے ڈال لو اس کے اندر دئی مکس کر لو یہ آپ نے کھانا ہے اور اتنی خوشی سے کھانا ہے جس طرح آپ کوئی پیزا کھا رہے ہو جس طرح آپ کوئی چکن روست کھا رہے ہو یہ اس طرح کوئی اور چیز کھا رہے ہو تو جب آپ نارمل سی چیز بھی اتنی خوشی سے کھاؤ گے وہ آپ کو اتنا ہی فائدہ دے گی وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی مگر آپ دودھ پیتے ہو ٹھیک ہے دودھ پی رہے ہو اور ٹینشن میں پی رہے ہو کہ یار یہ کیا ہے مطلب یہ میں کب ٹھیک ہوں گا اور یہ کس طرح مطلب کوئی بھی کام اگر آپ اچھے سے اچھا کام بھی آپ ٹینشن میں کرو گے تو آپ کے لئے نقصان ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ ٹینشن میں کر رہے ہو تو بالکل نہ کرو اگر آپ بیرے کو سیلز کو ٹھیک کر رہے ہو اور اپنی ڈائیٹ زین کر رہے ہو تو اس میں آپ پریشان ہو رہے ہو تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائیٹ کو چھوڑ دو کیونکہ جتنا آپ پریشان ہو گے ٹھیک ہے پریشانی کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے رشتہ نہیں ختم ہو رہا اور نہ میری باتیں ختم ہوگی کیونکہ کافی کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو اچھی چیزیں سیکھیں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں جو بری چیزیں سیکھیں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں تو کل گروپ میں ویٹسپ گروپ بنایا ہوئے اس میں مانسٹر بیشن کے اوپر بیس ہو رہی تھی میں نے کہا یار ایک چیز نقصان ہے نقصان ہے تو وہ آپ نہ کرو تو ابھی آہستہ آہستہ میری سانس پھولنے لگ گئے کیونکہ میرے پاس پانی کی بوٹل نہیں ہے تو پانی کی بوٹل آپ نے ساتھ میں لازمی رکھنی ہے کوشش کرنا ہے کہ پلاسٹک کی بوٹل نہیں یوز کرنی نسلے کی بوٹلیں ہو گئیں اور اس طرح کی کمپنیز پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہیں تو وہ آپ نے نہیں یوز کرنی ٹھیک ہے تو اس میں ابھی تقریباً پانچ ایک کلومیٹر کی چار کلومیٹر رستہ رہ گئے بس میں بھی گھر پہنچ جاؤں گا پھر جا کے تھوڑی دیر بعد بیس ایک منٹ ریسٹ کروں گا واک کرنے کے بعد آپ نے ڈریک نانا نہیں رکھی کہ ریسٹ کرنا ہے کم سے کم بیس منٹ جو بھی ایکسرسائز کرو گے کم سے کم اس کا ٹائم ہوگا بیس منٹ تو آپ نے بیس منٹ انتظار کرنا ہے انتظار کرنے کے بعد جو ہے تو آپ نے نہانا ہے شاور لینا ہے اور سابن کا میں بتا رہا تھا سابن کا یہ سیچویشن تھی کہ سابن زیادہ نہیں یوز کرنا ہفتے میں تین بار ٹھیک ہے تین بار سے زیادہ سابن نہیں یوز کرنا تین چار بار اس سے اوپر نہیں جانا کیوں کیوں کہ جسم میں اچھے بیکٹیریاں بھی ہوتے ہیں اور گندے بیکٹیریاں بھی ہوتے ہیں اچھے بیکٹیریاں وہ ہوتے ہیں ایک لڑکا کل مجھ سے ویٹس اپ میں میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا موبائل پکڑ پکڑ کے میرا ہاتھ دک گیا تو دیکھیں یہ جو مجھے درد ہو رہا ہے میں اس کو بھی انجوائے کر رہا ہوں مطلب ایکٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے کہ میں زبردستی آسر ہوں اصل میں مجھے خوشی ہو رہی ہے تو بات ایسی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے خوش رہنا ہے اتنی ٹینشن کیوں لینی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں اتنی سی بیماری ہے اور پورے اتنے لے گئے یہ دیکھو اتنی بڑی بوڈی کی اوپر وہ قبضہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی پھر کیوں پریشان ہو رہا تو اچھا وہ کیا بات کر رہا تھا میں بات ہی بھول گیا کل گروپ میں وہ کیا بات کر رہا تھے چلو بات ہی میں بھول گیا یہ پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینی اور بس اپنا خیال رکھنا ہے اور میری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہو میں چاہتا ہوں سب ایک ہی ساتھ سٹارٹ کرو اور سب ہی ایک ساتھ ٹھیک ہو جاؤ تو ادلیدہ ادلیدہ سے ایک ایک لڑکے کو سمجھانا تو میرے لئے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میرے اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں سٹڈی ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو بس جتنی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ٹائم نکالو آپ کے لئے ویڈیوز بناو تو وہ میں بات کر رہا تھا خوشی کی میں یہ کہہ رہا تھا جو مجھے درد ہوا رہا ہے یہ ہاتھ میں مجھے درد ہوا رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے خوشی سے فیل کرنایا ہے ٹھیک ہے آپ نے خوش ہونا ہے اب میں ایک بات بتا تھا میں جب کھانا کھاتا تھا تو وہ میں اس طرح کھاتا تھا جس طرح مجھے سو سال بعد ملاؤں معلومہ مطبط وہ پانی کے اندر روٹی تھی وہ میں اسے کھاتا تھا جس طرح سو سال گزر جائیں اس کے بعد مجھے کھانا ملائے اور وہ کھانا میں اس طرح کھا رہا ہوں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ہر چیز کو کرنا ہے خوشی کے ساتھ جب تک آپ خوش نہیں ہونا میں آپ کو ڈیسارٹ نہیں کرتا جب یہ بات کر دیتا ہوں آپ نہیں کر سکو گے تو اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ ذرا بھی کمی کہیں چھوڑو گے ٹھیک ہے ایک ماہ جب بچے کو پالتی ہے وہ کہیں بھی کمی چھوڑ دیتی ہے یا تو بچے کی ٹانگ ٹیڑی ہوتی ہے یا بچے کا سر ٹیڑا ہوتا ہے یا پھر کوئی کمر ٹیڑی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ انفیکشن کچھ بیماری کچھ تکلیف کچھ جو مطلب جس کو کہتے ہیں کوئی لنگڑا پیدا ہوتا ہے کوئی کیسے تو یہ ہے کہ ماہ پرابر خیال نہیں رکھتی آپ نے اپنا خیال لکھنا ہے اس چیز کا تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تو بس یہی بات ہے اور کیا ہے یار بس خوش رو ڈیر سارے ہوں اتنا زیادہ والا خوش رو اور میں انشاءاللہ ابھی بائک چلا رہا تھا تو اس کا ٹائر پنچر ہو گیا تو پھر پنچر لگوانے میں نہیں لے کے گیا تو اب اگر یونیورسٹری بھی جاؤں گا تو سائیکل بھی جاؤں گا کیونکہ اب پتہ نہیں ٹائر پنچر کب لگو گا اس کا یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ کوشش کر رکھ لیا میں تو سوچ رہا تھا جب بھی سفر بغیرہ کرتا ہوں تو وہ ویڈیو بناوں آپ کو ساتھ میں اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں مگر یہ ایک ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ یوٹیوب والا سین ہی ختم ہو گئے ایک ویڈیو بناتا ہوں پھر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے کچھ بات غلط بول دیتا ہوں کئی دفعہ اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے کونسی میں اتنی پروفیشنل ویڈیوز بنا رہا ہوں مگر یہ ہے کہ تھوڑا بندہ بسٹر بہت جاتا ہے تو بس اب میرا آت جواب دے رہا ہے اب میرا آت کہہ رہا ہے اب نیچے کر دو ٹھیک ہے تو بس اتنی ہے کسی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بھائی آپ کو گرنٹی دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوگئے کیوں ٹھیک نہیں ہوگئے میں اتنا سفر کر کے آگئے مجھے کوئی تقلیق نہیں ہو رہی تو آپ کیوں مطلب پریشان ہو رہے کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں فیت گیر گریٹ کی بیرے کو سیل ہے اور 5.5 ایم ایم میں تو یہ چیزیں جتنی بھی ایم 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 ٹھیک ہوگی جب 0.01 پرسنٹ وینز میں فرق آ سکتا ہے تو پھر 100 ایم ایم بھی ہو جائے اس میں بھی فرق آئے گا تو یہ بات میری یاد رکھنے جب کھوڑا سا آپ گاڑی کو دکھا لگا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ اس کو دکھا لگا سکتے ہو تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اسے منزد تک لے جا سکتے ہو دکھا لگا کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہے جب ایک چیز اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے تو وہ پھر ہلتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بس یہی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہوگی کیوں پریشان ہو رہے ہو اتنا بس پریشان نہ ہو ٹینچن نہ لوگ اور وہ کہتے ہیں سب اچھے تو سب آل از ویل ٹھیک ہے تو بس کچھ لوگ ایسے اداس بیٹھ رہتے ہیں جیسے کی لوگیں سگریٹ پی رہے ہیں سموکنگ کر رہے ہیں ہاں اور سموکنگ جو کرتا ہے کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو وہے کچھ سیلز کے ہوتے ہوئے وہ روکتے ہیں سیکس نہیں کرنا ماسروبیشن نہیں کرنی اور 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 کیا ہاں اگر آپ کو رات کو نیند صحیح سے نہیں آتی ٹھیک ہے میرے کچھ سیلز میں لوگوں کہ یہ مجھے تھی آپ مجھے نہیں پتا آپ کو ایک نہیں کیونکہ رات کو سوتے ہوئے کئی بار میں اٹھ جاتا تنگ ہوتا ویسی اس ٹینشن کی وجہ سے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے والنٹس جو ہوتے ہیں اخروج جو اس کو بولتے ہیں وہ چار سے پانچ دانیں آپ نے رات کو کھا لینا ٹھیک ہے اس سے آپ کی نیند اچھی آئی اچھے سے سو گئے تو بس دوستو بوت ہوا میرا ہاتھ بلکل جواب دے رہا ہے ابھی اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم موبائل نیچے نہیں رکھنے لگیں تو بس میرے ہاتھ سے موبائل گر جائے گا اور پھر ویڈیوز نہیں بن سکیں گے ٹھیک ہے اور اور میں تھکن ہی ہوں مطلب اس طرح مجھے تھکن نہیں فیل ہوئی کہ میں چل چل کے تھکی ہوں مگر ہاتھ میں موبائل پکڑ پکڑ کے کبھی اس طرح پریکٹس نہیں کی چلنے کی تو پریکٹس ہے اور دوسری میں آپ کو یہ بات دھتا ہوں میں چلنے کو زیادہ پریفر کرتا ہوں اور میں زیادہ خوش ہوتا ہوں مگر گاڑی بائیک مورسائیکل سائیکل ہو تو میں چلنے کو زیادہ پریفر کرتا ہوں جتنا چلو کہ ایکسرسائز دو ایکسرسائز چھوڑ دو ساری کچھ ایکسرسائز نہیں کرنی ٹھیک ہے ایکسرسائز آپ نے نہیں کرنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ آپ نہیں جوڑ سکتا کیونکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل ہاتھ نہیں جوڑ سکتا تو بس ایکسرسائز نہیں کرنی اور ٹینشن نہیں لینے اور بس چلنا ہے اور کھانا پینا ہے خوش رہنا ہے ٹھیک ہے اور بس جن چیزوں سے منع کرتا ہوں یار کچھ ٹائم ہے کچھ ٹائم کے لئے منع ہو جاؤ ٹھیک ہے تو جب ٹھیک ہو جاؤ تو پھر آپ کو کون روکتا ہے آپ کو کوئی روکتا ہے مطلب کھانا کھانے سے کہ بیٹا آپ یہ کھانا نہ کھاؤ یہ چیز ایسا نہ کرو یہ چیز ایسا نہ کرو جب آپ کو بیرے کچھ سیلز نہیں تھی اور آپ مجھ سے ملے نہیں تھی تو آپ کو کوئی منع کرتا تھا ان چیزوں سے نہیں کرتا تھا آپ فل دبا دب لگے ہوتے تھے جب دل کرتا ہوں تو یہ چیز ہے کہ بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہو جاؤ اس کے بات کرو میں آپ کو نہیں روکوں گا مگر اب ہی روک رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کی بہتری ہے تو دوستو بس اب بس اب سچ میں بس ٹھیک ہے اللہ حافظ اور انشاءاللہ اللہ سب کو صحت دے گا یہ امید رکھنی ہے یہ امید نہیں آرنی امید آر گئے تو پھر کام بڑا رول ہے کیونکہ نہ مجھے زیادہ گاڑی میں اچھا لگتا ہے اور نہ مجھے بائک چلانے زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ بھی اگر کسی ایسی جگہ پہ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہیں آفس نہیں جا رہے بس گھر جا رہے ہیں وہاں فارق ہی ہوں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پیدل جاؤ گھر کی طرح تو اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن ہوگی جتنا زیادہ پیدل چلو گے ایکسرسائز بغیرہ کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی تو اس وجہ سے میں آپ کو کوئی ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی ایکسرسائز کرو بس جتنا ہو سکے چلو چلو چلنا بہت بیسٹ ہے اگر چلتے چلتے آپ کو ہیوینیس فیل ہوتی ہے کیونکہ پہلے مجھے ہوتی تھی ٹھیک ہے میں اس ٹائم سے گزرا ہوں تو میں انڈرویر کو گھیلہ کرتا تھا یا پھر اس طرح ہی کوئی جگہ مجھے ملتی تھی تو میں لیٹ جاتا تھا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے لیٹ جانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے مائنڈ نہیں کرنا اس چیز کو لوگوں کے لوگ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا تو جتنا آپ چلو گے ابھی مجھے ہر طرح کی گاڑی مل سکتی تھی تویٹا مل سکتا تھا میٹرو بس تھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو میں گاڑی میں جانا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ پیدل چلو کے ایکسرسائز کرو کے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کی بال مومنٹ جوئے وہ بھی کافی بہتر رہے گی تو ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو گئے میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں کس طرح جیسے کیونکہ اپنی ڈائیٹ میں میں سارا کچھ کھانا بھی نہیں چھوڑ دی ابھی ابھی سٹارٹ کی ہے تو کیونکہ آپ بہتر ہو گیا ہوں بس واپس اپنی روٹین کی طرف آ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کرو کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہونے میں یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی وینز کی اوپر ٹھیک ہے اور آپ کی ڈائیٹ کی اوپر میں نے دو سال تب لگے ہیں کیونکہ میں نے اس دو سال میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں ٹھیک ہے تو میرا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کوئی چیزیں مجھے درد دیتی تھی میں نے ان کو روک دیا ہے کوئی چیزیں مجھے فائدہ دیتی تھی پھر میں ان کو کرتا تھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو چیز آپ کو نفصان دے رہی ہے وہ آپ نے نہیں کرنی اور نہ کھانی ہے نہ پہننی ہے ٹائٹ جینز ہو گئی اس طرح کی تو یہ آپ نے نہیں پہننی یہ ٹائٹ شرٹ ہو گئی یہ آپ نے نہیں پہننی ٹھیک ہے کپڑے پہننی ہے اور دوسری چیز یہ جب بھی آپ دھوپ میں جاتے ہو کوشش کرو سر کے اوپر گھیلہ ٹاول رکھو لوگوں کے آپ نے نہیں پرواہ کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں ان کو چھوڑیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ڈارک کلر نہیں پہننی ہے یہ میں نے پہننی ہے لائٹ کلر ہے یہ پہننی ہے لائٹ کلر ہے یہ پہننی ہے لائٹ کلر ہے اگر آپ بلیک کلر پہنو گے ڈارک گراؤن پہنو گے ڈارک گری پہنو گے کسی اور ٹائپ کی کلر پہنو گے تو وہ ہیٹ ایبزورب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ کی جسم کو گرم رکھتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو یہ جو دماغ ہے نا اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور میں نے ہائرکٹ کروایا ہے بال بلکل چھوٹے کروا دیں یہ دیکھیں وہ اسی وجہ سے ہی چھوٹے کروایا ہیں کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں تو آپ بھی کوشش کرو کہ اگر آپ کے بال زیادہ بڑھے ہیں تو کوشش کرو کہ اس کو کم کرو اور دھوپ میں اسے ڈاریک نہ نکلو ٹھیک ہے اگر آپ چھتری یوز کر سکتے ہو امبریلا یوز کر سکتے ہو تو وہ کرو اور اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایکسرسائز کیا ہے ایکسرسائز کچھ میں نہیں ہے جتنی واق کر سکتے ہو کرو ایکسرسائز کچھ نہیں ہے میں نے ایکسرسائز کوئی نہیں کی ٹھیک ہے تو بس مزد تو تب آتا ہے کہ آپ کے کمنٹس بھی ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات بھی کرتا ہوں ساتھ 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 سفر بھی اچھا گزر جاتا ہوں مگر اتنا ہے کہ جو باتیں میرے مائن میں آتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچا ہوں تو بس اتنا ہی اور ہاں ایک بات اور میں نے اتنا سفر تے کر لیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی پتہ ہی نہیں لگا تو یہ چیز ہے اپنے آپ کو بیزی رکھو جتنا بیزی رکھو گے اتنا اچھا ہے تو مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ آئی کہ کب میں نے وہاں سے یہاں تک سفر تے کر لیا تو بس کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے ہر چیز کے اندر تو بس یہ آخری بات تھی میں کہنے چاہ رہا تھا تو وہ میں نے بول گیا موسیقی 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 موسیقی